خطبہ نمبر تینتالیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جب جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مادیہ کے پاس بھیجنے اور مادیہ کے انکار بیعت کے بعد اصحاب کو اہل شام سے جنگ پر آمادہ کرنا چاہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان استعدادي لحرب اہل الشام وجریر عندهم اغلاق للشام وصرف لہہلہ عن خیر ان ارادو ولكن قد وقتت لجریر وقتا لا يقیم بعده الا مقدوعا او عاصيا اس وقت میری اہل شام سے جنگ کی تیاری جبکہ جریر وہاں موجود ہیں شام پر تمام دروازے بند کر دینا ہے اور انہیں خیر کے راستے سے روک دینا ہے اگر وہ خیر کا ارادہ بھی کرنا چاہیں میں نے جریر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس کے بعد وہ وہاں یا کسی دھوکے کی بنا پر رکھ سکتے ہیں یا نافرمانی کی بنا پر اور دونوں صورتوں میں میری رائے یہی ہے کہ انتظار کیا جائے لہٰذا ابھی پیش قدمی نہ کرو اور میں منع بھی نہیں کرتا ہوں اگر اندر اندر تیاری کرتے رہو میں نے اس مسئلے پر مکمل غور و فکر کر لیا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے فَلَمْ اَرَلِي إِلَّا الْقِثَانَ اَوِلْ كُفْرَ بِمَا جَاءَ مُحَمَّدْ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى الْعُمَّةِ وَالِنْ اَحْدَثَ اَحْدَاثًا وَأَوْجَدَ النَّاسِ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَمُوا فَغَيَّرُوا اب میرے سامنے دو ہی راستے ہیں یا جنگ کروں یا بیانات پیغمبر اسلام کا انکار کر دوں مجھ سے پہلے اس قوم کا ایک حکمران تھا اس نے اسلام میں بدتیں ایجاد کی اور لوگوں کو بولنے کا موقع دیا تو لوگوں نے زبان کھولی پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور آخر میں سماج کا دھانچہ بدل دیا مجھ سے پہلے اس کے لئے